وہ جو میزائل جس نے جو پاکستان بھیجایا انڈیا نے یہ ایک ان کا ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا شاید جو وہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے ائر ڈیفنس شاید اس کو چیک گئے تھے یہ کچھ سوالات ہیں اور امجر شویب صاحب سے بھی ان کے حوالے سے بات کریں گے جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ تین منٹ اور چوبیس سیکنڈ یہ جو میزائل ہے یہ پاکستان کی فضاء میں کیوں موجود رہا اور اس کو فوری طور پر کیوں نہیں گرائے گیا یہ امجر شویب صاحب اس کا ہمیں جواب دے سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر یہ میزائل بھارت کی طرف سے آیا تھا ایک سو چوبیس کلو میٹر اندر پاکستان کی سرحد میں آیا میاں چننوں میں آ کے گرا تو پاکستان نے اس کو کیوں مار گرایا گرایا اب میری اس حوالے سے جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں جو میزائل پروگرام کو اور یہ سارے جو سٹیٹیجیک ایشیوز ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ توان تھنکے بھلا ہے ایون اگر آپ کو پتا بھی ہو تو آپ اس طرح کے میزائل کو ایون اگر ہمارے پاس تو ویسے بھی وہ دیفینس شیلڈ ہے ہی نہیں جائے دوستو آج کسی ویڈیو پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہے ہیں ایئر ڈیفینس سسٹم کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پالے بھارت کی ایک میسائل گلتے سے جا کر پاکستان میں گریا اس کے بعد ان کو پتا بھی نہیں چلا ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم یہ پتا بھی نہیں لگا پایا کہ یہ میسائل بھارت کی ہے اور اس کو گرانے میں اسمرت رہے تھے جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں بھی اس بات پر چڑھ جائے دوستو پاکستانی میڈیا کا نا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے ہی نہیں جو کی برموز جیسی مسائل کو رکھ سکتا ہے دوستو اسی پر پاکستان کا جب ارجیس تریکشن دیکھنا گملا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریکشن بات ہوئی ہے تو ہمارے جو دیفینس ایکسپرٹس ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی کوئی حادثہ ہی لگتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ اس طرح کے آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی ایک جو سوال کیا جا رہا ہے کہ شاید بھارت یہ چیک کرنا چاہتا کہ ہماری جو دیفینس کیپیبلیٹی ہے کتنی ہے کہ اگر میزائل فائر کریں گے تو پاکستان کیا ریسپونڈ کرتا ہے ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے یا نہیں پاتا دیکھیں ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی تھی وہاں پہ ائر فورس کے افیشلز موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ وہاں پر لانچ ہوا تو پاکستان اس کو آلیڈی مانیٹر کرنا تھا ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اور اچانک اس نے جو اپنا ٹریک ہے یا فلائٹ پات ہے وہ بدلہ اور پاکستان کی طرف آیا اور پاکستان میں آ کے گرا اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر یہ میزائل بھارت کی طرف سے آیا تھا ایک سو چوبیس کلومیٹر اندر پاکستان کی سرحد میں آیا میاں چندوں میں آ کے گرا تو پاکستان نے اس کو کیوں مار گرایا اب میری اس حوالے سے جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں جو میزائل پروگرام کو اور یہ سارے جو سٹریٹیجیک ایشیوز ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ توان تھنکی بھل ہے ایون اگر آپ کو پتا بھی ہو تو آپ اس طرح کے میزائل کو ایون اگر ہمارے پاس تو ویسے بھی وہ ڈیفینس شیلڈ ہے ہی نہیں اگر آپ کے پاس ہو بھی تو جو ٹائم تھا دیکھیں ایک سو چوبیس کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے اس میزائل نے پاکستان کی حدود میں جب یہ داخل ہوا تو تین منٹ اور چوالی سیکنڈ لگے تو تین منٹ چوالی سیکنڈ ایون کے امریکہ روس یا چین جو دنیا کی جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس بھی اتنا موقع نہیں ہے کہ اتنا کوئکلی پہلے تو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد وہ رییکٹ کریں تو یہ تو وہ کہتے ہیں آؤٹ اف قویشن ہے کہ آپ اس کو مار گرا سکتے تھے یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے تھے تو اگر یہ بات ہے تو جو ایکسپرٹ کا خیال ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہی ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ اگر بھارت کا جو میزائل پروگرام ہے یا کسی بھی ملک کا جو بھی اس طرح کا ہائی اینڈ جو ویپن سسٹم ہے اگر اتنا ویڈربل ہے کہ وہ غلطی سے فائر ہو جاتا ہے اور نہ صرف فائر ہوتا ہے بلکہ ایک ایسے ملک میں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ آپ کا ایڈویسری ہے وہاں پہ آکے گرتا ہے کوئی اور اس کو مس انٹرپریٹ کرتا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے تصور کریں اس طرح کا شور مچ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے ایک سوال جو ہے کہ تین منٹ اور چوبیس سیکنڈ وہ جو میزائل ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ایک سو چوبیس کلو میٹر وہ چلا ہے اس نے ٹریول کیا ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نیوکلئر وار ہیڈ ہے یہ تو بعد میں پتا چلا اس وقت نہیں پتا تھا کہ کوئی اور کوئی وار ہیڈ ہے تو یہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے ایک سوال ہے کہ کیا اتنا اس کو اجازت دینی چاہیے تھی موسیقی